اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ دبائی کی فلائٹس کا پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان سے دبائی کی جو فلائٹیں چلنی ہیں اس کی کوئی اپ ڈیٹس آئی ہیں انشاءاللہ پاکستان اور دبائی کے بیچ میں فلائٹیں انقریب اپن ہو جائیں گی کیونکہ کرونا کی وجہ سے بند کی گئی تھی اور پاکستان میں الحمدللہ کرونا کافی حد تک کنٹرول ہے اللہ تعالی اپنے زمان میں رکھے ہم سب کو اور پاکستان کی گورڈ میں نے ویسی ان سے کہا ہے کہ جو پاکستان میں ریز دن پرمڑ والے اور ورک بیزے والے پاکستان میں آ کے فس گئے ہیں عید کی شوٹیاں منانے آئے تھے وہ واپس نہیں جا سکے وہ بارہ مئی سے جو ہے لوگ ڈون ہو گیا تھا یعنی کہ فلائٹیں بند ہو گی تھی تو واپس نہیں جا ان کی لیے گورمنٹ اور پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ دبائی علاو کر دے اور یہاں سے خصوصی تیارے ہزاروں لوگ جو فسے ہوئے ہیں اللہ تعالی کیونکہ ان کی جوپیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں زیادہ دیر تک لوگ فلائٹیں بند رہی تو ان کی جوپیں بھی جا سکتے ہیں تو باہر یہ کچھ اپ ڈیٹ سی اور اس کے علاوہ آپ نے اگر ٹوریس ویزا ویزر ویزا لگوانا ہے تو فیملی کے ساتھ لگوانا ہے سنگل ناپ لائی کر رہے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو اس لیے جو ڈن بیس پہ کام کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کے کیسے ویزے لگ رہے ہیں ڈن بیس پہ جو کام کروار اسی زار لاکھ روپے لے رہے ہیں ویسے کر پلائی کر رہے ہیں تو پندرہ سے بیس زار کا ویز ٹکٹ وغیرہ کوئی بھی جو ہے ویزے کی چارجی نہیں لگیں گے بالکل فری ویزا ہوگا تو یہ بڑی بڑی زبردست اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اس کے علاوہ دبائی نے جو ہے سکوٹی پہ تین سو درم کا جرمانے کا اعلان کیا ہوگا تین سو درم کا جرمانہ ہوگا جو لوگ سکوٹی چلائیں گے دبائی میں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں گے اگر دبائی میں کوئی ریڈ سیگنل اور گاڑی کروش کرتی اس کو ایک ہزار درم کا جرمانہ اور دس جو ہے وہ ایک مینے ایک ہزار درم جرمانہ اور ایک مینے کے لیے گاڑی سبسکر لی جائے گی چھے بلیک پوائنٹ لگایا جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاڑی کو میں فوراں چھڑوا لوں تو پھر آپ کو پچاس ہزار درم پی کرنا پڑے گا تو اس کے علاوہ اللہ پاکستانی پیدا فرمانے لیے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب